بسم اللہ الرحمن الرحیم زربتو آکرمن الزیدان وزربتو آکرمن الزیدون وانکان الفعلان من افعال القلوب یجب اظہار المفعول للفعل الاول کما تقول حسبنی منطلقا وحسبت زید منطلقا اذ لا یجوز حسف المفعول من افعال القلوب وازمار المفعول قبل الذکر حادہ ہوا مذہب البسریین اور اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضہ کرتا ہو اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو تو تو فعل سے مفعول کو حضف کرے گا جیسے تو کہتا ہے دو متوافق فعلوں میں اور دو متخالف فعلوں میں اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں تو پہلے فعل کے لئے مفعول کو ظاہر لانا اس میں ظاہر لانا ضروری ہے جیسا تو کہتا ہے حسبنی منتلقن وحسبت زیدم منتلقن اس لیے کہ افعال غلوب کے مفعول کو حضف کرنا جائز نہیں ہے اور ازمار قبل ذکر بھی جائز نہیں ہے اور مفعول کا ازمار قبل ذکر بھی جائز نہیں ہے یہی بسریوں کا مذہب ہے احباب قدشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم دوسرے فیل کو عمل دیں تو ہم اس تنازع کو کیسے ختم کریں گے اس تنازع کو ہم کیسے ختم کر سکیں گے اس مسئلے کو کیسے حل کر سکیں گے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم دوسرے فیل کو عمل دیں اور دونوں فیل تنازع کر رہے ہیں فائل کے بارے میں ایک کہہ رہا ہوں کہ یہ بھئی اس مزار میرا فائل بنے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بھئی یہ میرا فائل بنے تو وہ تنازع کر رہے ہیں ہم نے دوسرے کو عمل دیا تو پھر ہم نے جو ہے پہلے کے اندر کیا کرنا ہے اور اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے وہ پورے تفصیل ہم جو ہے قدشتہ سبق کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اور آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ بھئی دو فائل تنازع کر رہے ہیں اس مظاہر میں اور تنازع مفہول کا ہو ایک فائل کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ میرا مفہول بنے دوسرا فائل کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھئی یہ میرا مفہول بنے یہ تنازع ہے تو اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے تو بھئی اس کو حل کرنے کی دو صورتیں ہیں پہلے صورت عام افعال کی ہے عام فائل ہوں اور دوسرے صورت افعال قلوب کی ہے کہ افعال قلوب ہوں دونوں فائل افعال قلوب میں سے ہوں افعال قلوب وہ افعال جن کا دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جن کے اندر دل کا لفظ آتا ہے یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یا دل ہی دل کے اندر آدمی کرتا ہے جیسے حسب نہیں گمان آدمی دل کے دل کے اندر ہی کرتا ہے تو ایسے افعال کو افعال قلوب کہتے ہیں اسی انشاءالہ تفصیل آگے آ جائے گی مکمل تو بھئی اگر دونوں فائل افعال قلوب میں سے نہ ہوں تو پھر کیا کرنا ہے اور دونوں فائل افعال قلوب میں سے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے تو ان دو صورتوں کو جو ہے مصنفہ کے سبق اندر آپ کے سامنے ان کا حل پیش کریں گے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی دو فائل تنازہ کر رہے ہیں اور دونوں افعال قلوب میں سے نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے مسئلہ کیسے حل کریں گے آیا ہم پہلے چونے عمل تو دوسرے کو دینا ہے ہم نے بسریوں کو مذہب چل رہا ہے تو عمل دوسرے کو دینا ہے تو پہلے کے اندر کیا کریں گے بھئی ہم ضمیر لے آئیں گے یا حضف کریں گے دو صورتیں مرباص تو بھئی اگر ہم ضمیر لاتے ہیں جیسے مثلا ضربتو و اکرمتو زائیدن میں نے مثال لکھ لی ہے ضربتو و اکرمتو زائیدن اب ان دونوں کو تنازہ زیاد کے اندر ہے ضربتو اور اکرمتو کا دونوں چاہ رہے ہیں کہ میرا مفعول بنے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا مفعول بنے تو ہم نے دوسرے کو عمل دے دیا ضربتو کا مفعول بنا دیا تو اب پہلے کے اندر ہم ضمیر رہائے ہیں مثلا ہم کہیں ضربتو ہو و اکرمتو زائیدن اس طرح کریں تو کیا خیال ہے تو بھئی اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم ضمیر شروع کے اندر لے آئیں گے تو یہ اضمار قبل ذکر فضلہ کے اندر آئے گا مفعول فضلہ ہوتا ہے تو لہذا یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے لہذا ہم ضمیر تو لانے سکتے ہیں تو پیچھے یہ صورت رہ گئی کہ پھر بھئی ہم مفعول کو حضف مانیں گے تو ہم کہیں گے کہ بھئی زرب تو اکرم تو زیدن زیدن اکرم تو کا مفعول ہے اور زرب تو کا مفعول کہا گیا بھئی ہم کہتے ہیں وہ حضف ہے زیدن وہ جو ہے وہ حضف ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم کر لیں گے کہ ہم کہیں گے کہ بھئی دوسرا جو ہے پہلے فعل کا مفعول ہم نے حضف مان لی ہے وہ حضف ہو گیا ہے تو یہ مثال اکرم تو زیدن آگئی اور متوافقین کی آگئی ہے اور متخالفین کی مثال یہ متوافقین متخالفین گزشتہ سبق اندر اس کی تفسیر میں بتا چکا ہوں تو متخالفین کی مثال جیسے میں کہتا ہوں جیسے مسلم نے مثال دیئے ہیں کہ زرب تو و اکرم انی زیدن زرب تو و اکرم انی زیدن دونوں تقاضی کر رہے ہیں تو ہم جو ہے زیدن کو اکرم انی کا فعل بنا لیں گے دوسرے کو عمل دے رہے ہیں پیشے زرب تو رہ گیا تو ہم کہیں گے زرب تو کو مفعول بھئی حضف ہے ٹھیک ہے تو یہ باقی سارے مثالیں بھی اسی طرح ہیں بس تصنیج جمع کی مثالیں مسلم نے دیئے ہیں زرب تو و اکرم انی زیدن زرب تو و اکرم انی زیدن زرب تو و اکرم انی زیدن بات وائیے بس وہ تصنیج جمع کی مثالیں ہیں دوسری صورت کہ جب دونوں فعل تنازہ کر رہے ہیں ہوں اور دونوں افعال قلوب میں سے ہوں تو پھر ہم نے کیا کرنے بھائی اس مسئلے کا کیا حل ہے تو اس مسئلے کا حل مسلم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی اب دو فعل تنازہ کر رہے ہوں تو پھر دونوں افعال قلوب میں سے بھی ہیں تو پھر جو ہے یہ اوپر والی صورت جو ہم نے بھی بیان کی یہ عام افعال والی نہیں ہوگی بلکہ افعال قلوب کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے مختلف ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ مثلا دو فعل ہیں تنازہ کر رہے ہیں مسائل کے دور پر میں کہتا ہوں اب حسبانی بھی تنازہ کر رہا ہے اور حسبت بھی تنازہ کر رہا ہے منتالکن کے اندر تو وہ تو ہم دوسرے کو عمل دے دیں گے ٹھیک ہے اور پہلے کے اندر حسبانی کے اندر ہم زمیر لے آئیں گے ٹھیک ہے فعل کی تو ذمیر ہم لے آئیں گے اس کی بات تو ہو چکی ہے مسئلہ تو حال ہو چکا ہے ہم بوڑڈ پر دیکھ لکھیں اسے کو حسبانی منطلقن و حسبت زیدن منطلقن تو ہم بات کر رہے ہیں مفہول کی بات چل رہی ہے تو فائل کی بات تو گزر چکی ہے کہ اب زیدن کے اندر دونوں کا تنازہ ہے تو زیدن کو دوسرے کمل دے دی ہیں ہم نے اس کا مفہول بنا دیا اور حسبانی کے اندر فائل ہم ضمیر لے آئے اور اضمار قبلت زکر اندر جاہد ہوتا ہے آپ نے کھل پڑھائے تو اب رہ گیا یہ منطلقن یوں سمجھے کہ نہیں تھا ہسبانی و حسبت زیدن منطلقن اب تنازہ ہے منطلقن کے اندر اب اس منطلقن منطلقن یہ ہسبتو کا مفہول بنے یا ہسبانی کا مفہول بنے تو پہلے تو ہم نے مسئلہ حل کر دیا تھا کہ ہم دوسرے کو اعمل دے دیں گے اور پہلے کے اندر پہلے ہم مفہول کو ہزف کر دیں گے پہلے فیر کے لئے مفہول کو ہزف ہو گیا تھا لیکن چونکہ یہ افعال قلوب ہیں لہذا مفعول کو حضف کرنا یہاں جائز نہیں ہے افعال قلوب کے مفعول کو حضف کرنا یہ جائز نہیں ہے یا اگر مسئلہ نے اگر بتلا دیا اِذْ لَا يَجُوزُ حَزْفُ الْمَفْعُولِ مِنْ اَفْعَالِ الْقُلُوبِ افعال قلوب کے مفعول کو آپ حضف نہیں کر سکتے بابا ٹھیک ہے؟ تو لہذا افعال قلوب کے مفعول تھا لہذا ہم اس کو حضف نہیں مان سکتے ضمیر بھی نہیں لہا سکتے ٹھیک ہے؟ حضف بنی یا ہو یا اس طرح یا مطلب کوئی بھی ضمیر ہم جو ہے نہیں لہا سکتے ہم اس کی کیوں بھئی؟ ضمیر کیوں نہیں لہا سکتے؟ وہی بات ہے نا کہ پھر اضمار قبل ذکر لازم آئے گا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا فضلہ کے اندر اور فضلہ کے اندر اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے ٹھیک ہے؟ فضلہ کے اندر اضمار قبل ذکر جائز نہیں مفہول ہے نا مفہول فضلہ ہے تو فضلہ کے اندر اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہوتا تو لہذا یہاں اضمار قبل ذکر جو ہے درست نہیں ہوگا اس لیے اضمار قبل ذکر ہم نہیں کر سکتے یہاں اس کے اندر مفہول کو حضف بھی نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ افعال قلوب کے مفہول کو حضف کرنا جائز نہیں ہے تو پھر پیچھے کی صورت رہ گئی کہ ہم اس میں ظاہر لیں گے دونوں کے لیے الگ الگ مفہول ہم لیں گے تو حسب بنی کے لیے منطلقاً الگ ہم لے آئے اور حسب تو زیدن کے لیے منطلقاً الگ ہم لے آئے دونوں کے لیے الگ الگ مفہول لے آئے ترجمہ ہم کریں کہ حسب بنی منطلقاً یعنی زید نے مجھے گمان کیا چلتا ہوا اور میں نے زید کو چلنے والا گمان کیا یعنی زید کو گمان ہے کہ میں چل رہا ہوں اور میرا گمان ہے کہ زید بھی چل رہا ہے بھئی دونوں چل رہے ہیں دونوں چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا ترکیب بھی جو ہے سامنے آگئی آپ کے واضح ہی ہے میں نے جس سے ترجمہ بھی کر دیا اور جو ہے بتا بھی دیا رہے کفال مفہول بھی تو امید ہے کہ سبق سمجھ آگیا ہوگا اور یہ مذہب تھا بسریوں کا یہ بسریوں کے مذہب مطابق ہم نے اس تنازہ کو ختم کرنے کوشش کی جی تنازہ بھی کس طرح سے ختم ہو جائے تو بسریوں کے مذہب مطابق ہم نے مسئلہ لکھیا آگے ہم آپ کوفیوں کے مذہب مذہب کے مطابق مسئلے کو جو ہے تھوڑا واضح کریں گے اس کو حال کرنے ہی کوشش کریں گے ملتے ہیں اگلے سبق میں تب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ